محمد کامران ملتان روڈ لاہور سے عدویات کی ڈیلیوری لے کر راولپنڈی کے لیے نکلے ہیں اسی سڑک پر محمد سعید کا کنٹینر بھی سامان کی ترسیل کے لیے پشاور کے لیے روان دواں ہیں ان ڈرائیوروں کو اپنے کام میں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک ڈر ضرور ہے کہ پاکستان میں سیاسی حالات کے پیش نظر راستے میں کہیں پولس انہیں روک نہ لے اس لیے وہ ذرا محتاط ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کام مال سے لے کر اشیائی ضروریہ کے پہنچانے کی ذمہ دار گوڈ سرویسز کا شکواہ ہے کہ ملک میں سیکیورٹی اداروں کی موجودگی اور راستہ روکنے کے لیے رکاوٹوں کے دیگر طریقوں کے باوجود ان کے کنٹینر ہو یا ٹرک ڈرائیور ہو یا دیگر رملہ سب ہی داؤ پر لگے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ یار اپنی اگر ایسے کچھ ہوتا ہے تو کہ یار نہ ہی نکالیں گاڑی باہر لیکن افکارس کچھ تو راستے میں ہوتی ہیں تو ہاتھ چڑھ جاتی ہیں ان کے لوڈیڈ گاڑیاں ہیں وہ تو آپ نے فرنٹ لائن پہ کڑی کر دی گرا ہو گئے جلا ہو گئے تو پھر آپ اس کے پار آ ہو گئے کوٹ چلے جائیں چاہے پولیس تانے چلے جائیں چاہے کسی کے پاس گورنمنٹ کا کوئی بھی نہیں سنے گا ٹرانسپورٹرز کی مشکلات کا حل محکمہ ٹرانسپورٹ کے پاس تو نہیں البتہ مزارت داخلہ نقصان کا ذمہ دار مظاہرین کو قرار دیتے ہیں مزارت داخلہ کا اسرار ہے کہ اسلام آباد ریڈ زون کے گرد مستقل دروازوں کی تعمیر اس کا واحد حل ہے میں نے اپروول دی ہوئی ہے ہم جو ریڈ زون کے راستے ہیں ان کے اوپر ایک بڑے خوبصورت گیٹس بنوانے کا جو کہ اسلام آباد کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کریں گے اور یہ کنٹینرز بھی رکھنے نہیں پڑیں گے لیکن اس میں قصور کنٹینرز کا نہیں ہے نہ لگانے والوں کا ہے یہ اس قسم کی جو نوئے سینس کیلئے کرتے ہیں یہ قصور ان کا ہے وزیر داخلہ رانس ناولہ کہتے ہیں کہ کنٹینر مالکان کو مناسب کرایا ادا کرنا موجودہ حکومت کی پالیسی ہے لیکن متاثرہ مالکان کہتے ہیں کہ کرایا تو دور کی بات انہیں اپنی جیب سے پیسے دے کر اپنی گاڑیاں واپس لینی پڑتی ہیں اسلام آباد ہے ڈی چوکی طرح جانے کی کوشش ہوتی ہے جلوس کی کم صورت تیچ چالی گاڑی روک لیتے ہیں دو گاڑیوں سے بھی وہ کام چل سکتا ہے کیا وہ پلو سالے تیچ چالی روکیں گے ان کے بھی پیسے بن گئیں گے جب ہم زار دو زار نہ دے اتنی گاڑی نہیں چھوڑ وہی ابھی فلانے کے پاس ڈاکومنٹ ہے فلانے کے پاس ڈاکومنٹ ہے کنٹینرز مالکان کے مطابق بڑی گاڑیوں کا بطور رکاوٹ استعمال اب معمول بن چکا ہے عوام بجلی کے بلوں کے خلاف سراپے احتجاج ہوں یا کہیں ملازمین تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج کر رہے ہوں شہر کی سڑکے ہوں یا موٹر وے کنٹینرز اور ٹرک ہر جگہ ہی نشانے پر ہیں یہی وجہ ہے کہ اس روزگار سے وبستہ افراد اب اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں سمن خان ویس آف امریکہ لاہور سمن کی ریپورٹ آپ نے دیکھی اس وقت سمن لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں گوڈ ٹرانسپورٹ سرویس کے شعبے سے منسلک افراد اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں سمن پاکستان میں ٹرانسپورٹرز کافی منظم ہیں کئی تنظیمیں ہیں ان کی تو کیا آج تک کبھی کسی تنظیم نے ان اقدامات کے خلاف کوئی قانونی چارجوئی کی ہے جی اصد جیسا کہ ہم نے اپنی ریپورٹ میں بھی بتایا کہ کس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں یہ ٹرانسپورٹرز اور خاص پر گرس ٹرانسپورٹرز اور آپ نے بلکہ ٹھیک کہا کہ ان کی باقاعدہ تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں لیکن چونکہ ابھی تک پاکستان میں یہ ایک بہر اتنی شعبہ ہے اسے باقاعدہ ایک سنت کا درجہ حاصل نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر ان کی پروپر رسائی نہیں ہے یا پروپر ان کی بات نہیں سنی جاتے اگر ہم قانونی چورت بچارہ جوئی کی بات کریں تو جب ہم نے ان سے بات کی اس حوالے سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم بہت دفعہ عدالتوں کے دروازے بھی ہم نے کھٹ کھٹ آئے ہیں اس سلسلے میں 2019 میں ایک ججمنٹ آئی تھی اسلام آباد ہائی پوٹ کی جس میں کہ کنٹینرز کو پکڑے جانا ہے غیر قانونی قدم کرار گیا گیا تھا اور یہ عدالت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جو بھی کرایا بنتا ہے وہ ان کنٹینر مالکان کو ادا کیا جائے جس کے جس ججمنٹ کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے ان کو یہ جو کرایا کی رقم ہوتی ہے وہ بھی ادا کی گئی لیکن اس کے بعد پھر سے یہی سب سین جو ابھی ہم نے دیکھا وہ دہرایا جاتا ہے اور دوبارہ سے پکڑ دھکر کی جاتی ہے حالانکہ کوٹ کی طرف سے اس کو غیر قانونی قرار گیا گیا لیکن اس کے باوجود کنٹینرز کی پکڑ دھکر جاری ہے ابھی جو لانگ مارچ کا سب سلسلہ جاری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں لاہور کے مختلف مقامات پر بھی ہمیں کنٹینرز لگے اس پر دکھائی دیا جب لاہور سے لانگ مارچ چلا اور اب ہم اسلام آباد میں یہ سب چیز دیکھتے ہیں اور صرف یہ لانگ مارچ کی بات نہیں ہے یہ صرف پولٹیکل دھرنوں کی بات نہیں ہے بلکہ اگر ہم بات کریں مختلف جیسے کہ ریپورٹ میں بھی ذکر کیا گیا کہ گشلی کے بل ہوں بلوں کے خلاف احتجاج ہوں یا پھر کوئی مذہبی اجتماعات میں بھی ان کنٹینرز کو پکڑا جاتا ہے ان کو کھڑا کیا جاتا ہے اور یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آیا ان میں کوئی اشیاء تو سوار نہیں ہے اشیاء تو نہیں بھری ہوئی جن کا نقصان ہو سکے کیونکہ ڈرائیورز کا یہ شکوا ہے کہ وہ پوچھا بھی نہیں جاتا ان سے کہ کوئی آپ کی ضروری ڈیلیوری تو نہیں ہے کہیں کوئی عدویات تو آپ کو ٹائم نہیں پہنچانی ہے بس ان کو روک دیا جاتا ہے تو یہ سب مسائل کا وہ شکار ہے کانونی چارہ جوئی بھی کی گئی ہے جس کے بعد اب انہوں نے ہاتھ تقریباً کھڑے کر دی ہیں کہ اب ہم چارہ جوئی بھی نہیں جائیں گے بہت شکریہ سامن آپ ہمیں اپریٹ کر رہی تھی اس حوالے سے اپنی ریپورٹ میں جس طرح سے ایشیوز اٹھائے جن بھی لوگوں سے بات ہوئی اور خاص طور پر جب ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوٹس تک گئے ہیں کوٹس سے ان کے پاس آرڈرز موجود ہیں لیکن اب ان پہ عمل درامد نہیں ہو رہا بہت شکریہ اب ہمیں اس حوالے سے اپریٹ کر رہی تھی